نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم اما بات فوز باللہ و شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باطل سے دبنے والے آسمان ہی ہم صوبار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا جناب اسلام در مہدر مزاد اکرام اور میرے عزیز ساتھیو السلام علیکم آج جس موضوع پر لبکش ایک موکہ ملا ہے وہ ہے یومی دفاع پاکستان پہنچٹ کی جب جنگ ہوئی کفر پہ دنیا تنگ ہوئی پہنچٹ کی جنگ ہوئی کفر پہ دنیا تنگ ہوئی رائمت تھا ہمارے سنگ ہوئی آیا تھا بنے دب گیا باطل آیا تھا جھکنے جھک گیا باطل آیا تھا مٹنے مٹ گیا باطل قتل ہوا پھر خود وہ قاتل و جا الحق و جاکل باطل انال بادلہ کانا زہوکا چدر الوکار ہمت جیوت اور بھاو سے میرے شہیدوں کے لغز لکھر جانے والے دلزبات کی طریق یومیدفاع پاکستان کے نام سے آت کیا جاتا ہے آری مٹوٹ جشمیہ فلک نے وہ دن بھی دیکھا جب پرو جشمنٹ ٹینک اور توپا کی فوج دیکھا میری ملکی سردوں پر چرہائی کر دھو رہا لیکن وہی ناچان تک تھا اسے معلوم نہ تھا کہ میری ملکی سردوں کے محافظ میری ملت کے رکھوالے پس خیادتوں کو جاؤ کر اب بے کائینات کے حضور اپنی شہیدوں کی دعائیں مانگا کرتے ہیں چنابے والا میری ملت کے محافظ اٹھے احمد اور جوت کا لبادہ اورا اور چوندہ کے مقابدنی کی ساتھ سے بیٹھیں کا پریستان مرا ڈالا خیادت کے مطلعشی میرے شاہی نورے اور باونچیک میں تشمن کے پاس نے کی ساتھوں کو ڈھے کر ڈالا اور بتا دیا کہ شیر کی کچھ ہار میں ہاں ڈالنے کا کیا جام ہوا کرتا ہے اور لڑکاڑتے ہوئے بولے ہمیں تم دکھاتے ہو نیچا جہاں سے ہمیں تم دکھاتے ہو نیچا جہاں سے عزے میں تو تمہیں را عزیزت نہیں ہے کہ ہو تو کوئی اور ایک بھی دکھانے کے لئے ہمیں شرافت نہیں ہے جنابیوالا چھے سب دہ انیس سو پین سٹھ کے دن ہم نے اپنے دشمن کو بتا دیا کہ جو گئی میری ملک کی طرف انگلی اٹھائے گا ہم اس کا حال بہ اسے الگ کر دیا جائے گا اور جو کوئی شخص یا قوم میری ملک کی طرف میں نگاہ سے دیکھے گا تو خدا کی قسم خدا کی قسم اس کے آن کے نوچے اس کے ہتھیلی پر رکھ دی جائیں گی آخر میں میں فکر سے کہتی ہوں ہم گزنوی ہم بچکن تم اور ہو ہم اور ہیں اے سومینا تہ برہمن تم اور ہو ہم اور ہیں آخر میں میں اپنی افاج پاکستان کو اسلام پیش کروں گی اور اپنی تقریر کے احتکام اس پیغام سے کرنا چاہوں گی کھونے دل دے کے نکھاریں گے رکھ برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے پاکستان زندہ بارد افاج پاکستان پائندہ بارد شکریہ